بڑا ہونے لگا تھا پھر یہ خیال آیا میں پوچھوں تو صحیح کتنا ضروری ہے بڑا ہونا یہ لائنیں لکھنے والا وہ شاعر جو بٹوارے کے بعد سیما اس پار سے اپنے دامن میں اپنوں کی بچھڑ جانے کا ہزاروں درد سمیٹے بھارت آیا پھر ایک مکینک کے روپ میں کام شروع کیا کسے پتا تھا کہ وہ مکینک زندگی کے نٹ کو ایسے سٹ کرے گا کہ پوری دنیا بڑے عدب سے گلزار صاحب کہہ کے پکارے گی ان کی ایک مشہور کتاب ڈیوڑھی ہے انہوں نے کتاب کے پہلے ہی صفحے میں بٹوارے کے وقت اپنوں سے بچھڑ جانے کا درد بیان کیا ہے کچھ اس طرح کہ کتابوں سے کبھی گزرو تو یوں کردار ملتے ہیں گئے وقتوں کی ڈیوڑھی میں کھڑے کچھ یار ملتے ہیں جسے ہم دل کا ویرانہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے وہاں اجڑے ہوئے شہروں کے کچھ آسار ملتے ہیں اور آپ کے لال والا بٹن دبانے سے ہمیں سبسکرائبر ملتے ہیں اور اس قصے کی فرمائش کی تھی اتر پردیش کے بستی جلے سے سیوانگنی شکلانی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کے قصے ہم سنائیں تو کمنٹ باکس میں اپنے پسندیدہ شاعر کا نام ضرور لکھیں ملتے ہیں